اسلام علیکم ایمی بیوان میں ہوں محمد طلح اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تلاس فیس اکیڈمی آج ہم لوگ کور کرنے والے ہیں فرسٹ ایک کیمیسٹی کا لیکچر اور فرسٹ ایک کیمیسٹی میں باری ہے آج ہمارے چپٹر نمبر 3 دی ایٹومک سٹرکچر کو سٹارٹ کرنے کی اور ظاہر سی بات ہے جیسے کہ نام ظاہر ہے اس چپٹر کے اندر ہم لوگ ایٹوم کے سٹرکچر کو سٹڈی کرنے والے ہیں اس کے کونسٹیٹوینٹس کو ان کی پروپرٹیز کو سٹڈی کرنے والے ہیں اور آج کا جو لیکچر ہونے والا ہے سپیسیفکلی وہ ہونے والا ہے about discharge tube experiment اور کروکس tube experiment کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو air ہے وہ ایک perfect insulator ہے وہ electricity کو بالکل بھی conduct نہیں کرتی جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی wire open ہے اور میں اس wire کے سامنے بیٹھا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ مجھے کرن نہیں لگے گا حالانکہ پانی میں اگر ہو ایک پانی کے ایک حصے پر جوہے وہ تار گراب ہے پانی کے اندر میں ہوں تو فوراں کرن لگ جائے گا جو کہ عام طور پر بارشوں میں ہوتا ہی ہے لیکن عام طور پر کسی wire کے open ہونے کی وجہ سے ہمیں air میں کرن نہیں لگتا اس کا مطلب یہ ہے کہ air electricity کو conduct نہیں کرتی وہ تو perfect insulator ہے لیکن ہمیشہ سے کوشش رہی experiments کیے گئے جنہیں experiment کے اندر کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ہم electricity کو conduct کروائیں air سے pressure کو reduce کر کے ہی سئی ٹھیکے نا تو یہ ایک german instrument maker تھا geesler اس نے اس کو initiate کیا تھا اور بعد میں اس کو آگے extend کرا ہمارے William Crookes نے جس کا experiment جو ہے وہ ہم لوگ آج کی ویڈیو کے اندر سمجھنے والے ہیں تو اس experiment کے اندر دراصل ایک گلاس کی tube تھی جس سے جو ہے وہ electric current کو pass کروائی گیا اور electric current کو pass کروائی گیا تو پھر باقاعدہ اس electric current کے اوپر experiment کیا گیا voltage کو change کر کے دیکھا گیا کہ voltage change کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم magnet کو introduce کراتے ہیں تو magnet کو introduce کرانے پر جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہو کہ وہ جو ہے raise bend ہو رہی ہیں تو ایک q bend ہو رہی ہیں تو بیسیکلی آج کا جو ہمارا lecture ہونے والا ہے اسی بارے میں ہوگا کہ کس طریقے سے cathode raise کو produce کیا گیا کیا تھے وہ different cases جن میں جو کہ apply کیے گئے pressure کو reduce کرنے کے دوران method raise تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک glass tube ہے اور اس میں جو ہے نا یہاں سے ایک opening دی بھی ہے کیونکہ ہمیں جو ہے وہ اس میں سے pressure کو کچھ کم کرنا پڑے گا اس وجہ سے یہاں پر ایک opening ہے otherwise جو پوری tube ہے وہ بنی ہوئی ہے glass سے ٹھیک ہے اس glass tube کے اندر ہم دو electrodes لگا دیتے ہیں ادھر ایک آگیا electrode ادھر ایک electrode آگیا دو electrodes آگئیں اور پھر ان electrodes کو ہم نے جوڑ دیا ایک battery کے ساتھ اور ایسے جوڑا کہ یہ والی جو electrode ہے وہ یہاں پہ battery کے negative terminal سے جڑی ہوئی ہے اور یہ والی جو electrode ہے وہ battery کے positive terminal سے جڑی ہوئی ہے تو اس طریقے سے ہماری یہ والی جو electrode ہے یہ ہو گئی cathode negative سے جڑی ہوئی ہے اور یہ والی جو electrode ہے یہ والی جو electrode ہے وہ ہو گئی anode کیونکہ it is connected with the positive terminal of the battery ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہاں پر ہم vacuum pump کے ذریعے جو air ہے اس کو out کریں گے ہمارا main مقصد یہ ہے کہ عام طور پہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو air ہے وہ insulator ہے اور کافی اچھا insulator ہے تو وہ electric current کو پاس ہونے نہیں دے گی ٹھیک ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں تھوڑا سا pressure کو reduce کرنا پڑے گا atmospheric pressure جو کیا کوئی پتہ ہے 760 mm of mercury ہوتا ہے تو اسے ہم reduce کریں گے reduce کرنے کے لئے کیا کر سکتے ہیں کہ جو اندر amount of air ہے اس کو remove کریں گے تو vacuum pump عام طور پہ کیا کرتا ہے کہ وہ air کو کھیش لیتا ہے باہر نکال دے گا یہاں پہ vacuum pump کے ذریعے air کو باہر نکال دیں گے جس سے ہمارا pressure change ہو جائے گا اور جب pressure کو change کر کے پہلی مرتبہ ہم pressure کر دیتے ہیں 1 cm of mercury ٹھیک ہے نا ویسے اگر cm of mercury کے اندر measure کریں pressure کو تو وہ 76 mercury ہوتا ہے جو atmospheric pressure ہے ہمارے اوپر لیکن یہاں پر ہم نے pressure کو reduce کر کے کتنا کر دیا ہے ہم نے کر دیا اس کو 1 cm یعنی ہم نے کافی reduce کر دیا ہے تو when pressure inside the tube is reduced to 1 cm of mercury ہم اتنا reduce کر دیتے ہیں تو اگر ہم potential difference apply کریں few thousand volts یعنی کہ 1000 volt 2000 volt تو اس کی وجہ سے ایک spark produce ہوتا ہے جو کہ flash of light کی طرح سے یہاں سے negative سے positive طرح move کرتا ہے جیسے کہ آپ کو اس figure کے اندر نظر آ رہا ہے ایسا کب ہو رہا ہے ایسا جب ہو رہا ہے جب ہم نے pressure کو اچھا خاصا reduce کر دیا مطلب 76 mm of mercury سے اچھا خاصا reduce کر کے ہم نے 1 cm کر دیا but still ابھی بھی ہم صرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک spark جو ہے flash of light کی طرح سے پاس ہوتا ہے from cathode to anode اب ہم pressure کو اور reduce کر کے دیکھتے ہیں pressure کو جو ہم اور reduce کر کے دیکھتے ہیں یعنی کہ ہم 1 mm of mercury کر دیتے ہیں اگر mercury کے اندر mm of mercury کے اندر ہم pressure کو measure کریں atmospheric کو تو وہ 760 mm of mercury ہوتا ہے اب ہم اندازہ لگائیں کہ 760 سے کم کر کے ہم نے اس کو 1 mm of mercury کر دیا یعنی کہ pressure اچھا خاصا reduce ہو چکا ہے تو جو tube ہوتی ہے وہ mostly fill ہو جاتی ہے ایک glow سے ایک روشنی سے جو کہ کہاں سے جا رہا ہوتا ہے جو کہ جا رہا ہوتا ہے positive electrode تک اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں positive column یعنی کہ ہمیں اس قسم کا ایک روشن سا part نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ positive column کہہ لاتا ہے روشن نظر آتی ہے tube اور پھر اگر ہم دیکھیں اور pressure کو کم کر کے اور pressure reduce کر دیا 0.001 ملی میٹر آف مرکری تو جو glow ہوتا ہے وہ disappear ہو جاتا ہے جو روشن سی ہو رہی تھی سکرین وہ disappear ہو جاتی ہے اور جو walls ہوتی ہیں گلاس کی وہ ہمیں green light سے brilliantly جلتی بھی نظر آتی ہی جیسے میں دیکھانے کوشش کی ہے کہ جب pressure ہو جاتا ہے 0.001 ملی میٹر مرکری تو جو glow ہے وہ disappear ہو جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے اور صرف جو glass tube ہے وہ glow کرنے لگتی ہے brilliant green light سے ٹھیک نا تو main جو بات ہم سمجھے وہ یہ سمجھے کہ یہاں سے negative charge جو flow کرتا جا رہا ہے positive کی طرف negative کی طرف سے positive کی طرف جو charge ہے flow کر جا رہا ہے کی جو ہم نے experiment کر ہے اسے بعد نظر آ رہی ہے کہ جو charges ہیں جو بھی flow from cathode to anode اور اگر یہاں سے جا رہی ہے تو یقینا اس کے اوپر negative charge ہوگا اور وہ کہاں travel کرے گی تو نتیجہ تو یہ ہی نکلتا ہے کہ electron move کر رہے from cathode to anode ٹھیک ہے تو یہ آگئے ہماری cathode raise اب سارا بات یہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ cathode raise جو ہیں جب یہ experiment ہم نے کر دیا تو اس سے کیا ہم نتائج اخص کر سکتے ہیں کیا properties ہم سمجھ سکتے ہیں ان cathode raise کی تو کر رہی تھی straight line میں during our experiment تیسری cathode raise mechanical pressure بھی apply کرتی ہیں جو کہ electrode کے اوپر جب جا کے ٹکر رہی ہیں تو باقاعدہ pressure سا محسوس ہو رہا ہے جو چیز جا کے ٹکر رہی ہے وہ light وغیرہ کچھ نہیں ہے انرجی نہیں بلکہ وہ mechanical pressure لگا رہی ہے تو اس کا مطلب وہ کوئی particle ہے جو raise ہم کہ رہے ہیں cathode raise وہ در asal electrons ہی ہیں جو جا کے mechanical pressure apply کر رہے ہیں چوتھا یہ جو cathode raise consist کرتی ہیں material particles پہ ہمیں کیسے پتا کہ particles consist کر رہی ہیں because they produce shadow of the object placed ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں سے originate ہو رہا ہے یہ آگیا کوئی object اور اس shadow یہاں پر بنتا بنتا نظر آ رہا ہے تو اگر shadow بن رہا ہے تو یہ particle ہی ہیں کیونکہ shadow بنانے کی خصوصیت ہے وہ particle یہاں سے گیا تو جہاں سے particle ٹکرائے گا وہاں سے r نہیں جا پائے گا تو یقین ہمیں ایک shadow نظر آئے گا تو ایک property آگئی کہ یہ particles ہیں پانچ بھی یہ جو cathode rays ہیں وہ deflect ہوتے ہیں magnetic field سے جو observe بھی کرا تھا کہ magnetic field سے deflect ہو رہے ہیں اور by figure دیکھا جائے تو جیسے magnet آگیا جیسے ہم close لے کر آئے تو دیکھو جو rays تھی وہ جا رہی تھی straight یہاں پر لیکن magnet کی موجود کی ویدے سے وہ اپنے راستے کو change کر کے bend ہو گئے تو اس کا مطلب magnetic field ان rays کی اثر ڈال رہی ہے مطلب وہ neutral تو ہرگز ہرگز نہیں ہے 60 جو cathode rays penetrate کر رہی ہیں small thickness of matters ہم نے aluminium foil کو رکھ دیکھا اور ہم اس نتیجے پہنچے کہ cathode rays وہ cross کر رہی ہیں penetrate کر رہی ہیں ساتھ نمبر پہ جو rays وہ carry رہی ہیں negative charge جو کہ میں سب سے پہلے ہی سمجھا چکا ہوں negative سے independent ہے of the material of the electrode or the nature of gas in the tube چکے جو cathode rays ہیں یہ ہم نے different electrodes کے اوپر experiment کر کے دیکھا اور different nature of gas tube کے اندر فیل کر دیکھا بٹ یہ ان پر depend نہیں کر رہی ہیں تو cathode rays are independent of the material of the electrode اور the nature of gas in the tube اور number 9 their charge to mass ratio was equal to that of an electron اور پھر جب جی جی Thompson کا experiment تھا جس نے charge to mass ratio کی value نکالی تو پتا چلا کہ جو charge ہے یعنی جو electron کے اوپر charge 1.6 10 10 raised to رہا تھے charge to mass ratio ہے electron constant رہے گا کیونکہ charge of electron constant رہتا ہے mass of electron constant رہتا ہے تو اس کے EM ratio سے ہمیں پتا چلا کہ دراصل یہ جو آرہا ہے cathode race charge to mass ratio برابر ہے ایک electron k it means وہ electrons جو move کر رہے تھے from negative to positive تو یہ ہی وہ properties تھیں جو کہ cathode race کی ہم نے study کر ہی اور اگر آپ آخری property کے اوپر دھیان دو تو charge to mass ratio ہمیشہ same رہا تو اس کا مطلب ہر چیز electron ہی emit کر رہی ہے material کے change کرنے پر فرق نہیں پڑ رہا electrode میں آپ کو بلکل مزا آیا ہوگا اور ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی کچھ extra بھی بتانا چاہتے ہیں بس میں نے اتنا ہی بتایا جتنا آپ جانا ضروری تھا لیکن اگر آپ کے پاس کچھ extra knowledge ہے تو بلکل آپ اس کو comment section کے اندر بتا سکتے ہو تاکہ دوسرے students کے فائدہ ہو that's all for today ہم لگ next lecture ملیں گے اللہ حافظ